السلام علیکم میں ہوں اسان حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشل تینے ناظرین بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور اس بجٹ کو لے کر سارا دن آپ نے دیکھا کافی ہنگامہ آرائی بھی رہی اور اس بجٹ کے دوران کچھ ایسی انہونی بھی ہوئی ہے جو کہ میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں رکھوں گا اس کے علاوہ نشہ میں دورتین نال خان صاحب کے وکیل کے حوالے سے ایک ویڈیو کا بڑا چرچہ ہے اور این بجٹ کے دوران یہ ویڈیو آتی ہے اور وکیل صاحب کیا فرما رہے ہوتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ کو بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا اچھا اس بجٹ میں سب سے بڑھ کر عوام کے لیے کیا ہے اور عوام کو کچھ مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا اس سلسلے میں حکومتی دعویوں کے بارکس کچھ بڑی اہم ایسی چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں رکھوں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگ ذرا کمر کس لیں اور بیلٹیں بلٹیں بان لیں کیونکہ شکنجہ پوری طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اب یہ حکومت جو آپ کو بتا رہی ہے اس سے قطع نظر اور اپوزیشن جس بات پر احتجاج چل رہی ہے اس سے بھی قطع نظر میں بات کروں گا اپنی اور آپ کی اور عوام کی کیونکہ میں بسیکلی اس اپوزیشن کو جو کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ دگر اور لوگ کر رہے ہیں یا میں اس حکومت کو جو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب پاکستان مسلمی قنون سے لے کر پاکستان پیپس پارٹی اور اس سارے معاملات تک چل رہی ہے اگر ان سب کے موروزی حالات کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے بدتری مخالفت کرنے والے یہ سارے سیاستدان جو ہیں نا کھانے پینے کے لحاظ سے اسودگی کے لحاظ سے زندگی کے اسائیسوں کے لحاظ سے بینک بیلنس کے لحاظ سے رہن سہن کے لحاظ سے جائدادوں کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں کسی کو روٹی کو کوئی وہ کہتے ہیں کہ لالے نہیں پڑے ہوئے کسی کو بچے کا فیز دینے کا مسئلہ نہیں کسی کے بجلی کے پرابلم نہیں ہے یونٹ کا مسئلہ نہیں پٹرول کا مسئلہ نہیں یہ سارے ہمارے مسئلے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بھی عوام کے لوگ ہیں چاہے وہ نول لیگ کے ہیں چاہے پپس پارٹی کے ہیں چاہے وہ پی ٹی ای کے ہیں سارے رولے پڑے ہیں سارے ایک جیسے ہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھئے کہ ایک عجیب سا گھڑمہ سور ماحول ہے اور اس میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اسی ساری صورت کے حال میں دو تین بڑی اہم ویڈیوز بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کا وہ کہہ دیں کہ پارا ہائی ہونا نیچرل ہوگا اور کوئی کلک میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا جی بڑا یہ عوامی بجٹ ہے تو انہی کے سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑنے ہے ہمیں بہت کچھ آئی ایم ایف کے مطابق کرنا پڑنا ہے تو آپ ذرا جو ہے نا آئندہ قربانی کے لیے تیار رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کو لے کر اپوزیشن جو اتجاج کر رہی ہے وہ اپنی انا کے لیے کر رہی ہے عوام کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتجاج کر رہی ہے کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس بجٹ میں عوام کے لیے سوائے ہمیشہ کی طرح چھنکنی کے کچھ نہیں ہے اور یہ ایک تاریخ ہے یہ صرف آپ کی موجودہ حکومت نہیں اس سے پہلے بھی حکومتیں یہی کرتی ہیں اور اگر آپ عمران خان کی حکومت کو دیکھیں گے تو وہ بھی بیڑے غرق تھا ان جنوں میں بھی عوام کی جو حالت تھی وہ آپ سب جانتے ہیں تو آج اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ کر بجٹ کو مسترد کرے کہ جناب یہ بجٹ جو ہے عوامی نہیں ہے تو اپنے دور میں انہوں نے بھی فل اسی طرح کے یا اس سے بھی زیادہ پورے بجٹ بیش کیے ہیں اب ذرا میں آپ کو اس وقت رائٹ ناو بتاؤں کہ جب اجلاس ہو رہا تھا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف اتجاج کر رہی تھی اس اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے اندر جو نعرے لگ رہے تھے وہ بڑے غیر معمولی نعرے تھے وہ نعرے ہم سنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مزید بات کو آگے پڑھاتے ہیں آزادی 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 کے نعرے لگ رہے ہیں جی اور یہ قوم اسمبلی کے اندر آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں پہلے آزادی کے نعرے لگ رہے تھے مختلف جلسے جلوسوں اور ریلیوں میں آج جب قومی اسمبلی کے اندر ہم لے کر رہیں گے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں تو یہ بہت میننگ فل ہیں اور اس کی جو وہ کہتے ہیں کہ گونج ہے وہ صرف پاکستان لیمپل کے پوری دنیا میں دوسرے انداز میں دیکھی جائے گی اور اس لحاظ سے اس بجٹ کے دوران پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنب جب ہم لے کر رہیں گے آزادی جو ہے آپ کے اس ایوان کے اندر لگی ہے تو بات کافی آگے بڑھ گئے اور میں اسے اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیسی ساز ہیں ذرا اس مرتبہ اپنی پولیسی کو تھوڑا ری ویزر ضرور کرے کہ یہاں تک حالات اگر پہنچ گئے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں اب آج جی اس خبر کی طرف جس کا میں نے ذکر کیا نشے میں دھد خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کے بارے میں چونکہ نشے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کوئی علم ہے کہ نشے کے حوالے سے ایک ویڈیو بڑی بائرل ہوئی تھی بیروس سبز باری ساتھ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں توبیس سال سے عمران خان صاحب کا دوست ہوں اور بیسے تک دوست ہم دونوں اٹھٹے پیتے پلاتے تھے لیکن مجال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک گلاس سے زیادہ شراب پی ہو یہ آٹھ سو چار جیتے گا آپ لکھنے میرے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑی شدید اعتجاج کیا اور انہوں نے کہا بیروس سبز باری تیری ایسی کی تحسی تو نے ہمارے خان کو بدنام کیا تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا اور بیروس سبز باری کا بائی کارڈ کے جلسے میں سوشل میڈیا پر خوب ان کے لگتے لیے اچھا مزیدار بات یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایک دوست کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بجائے اس کے کہ بیروس سبز باری پر وہ کہتے ہیں کہ تنقید کرے وہ اس بات پر ہی ایک دفعہ خان صاحب سے کوئی بیانگیون لے لیتا ہے یا خان صاحب سے اس کی وضاحت مانگ لیتا کہ خان صاحب بیروس سبز باری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ابھی شراب کے معاملات بیٹھے نہیں تھے کہ آج ایک اور ویڈیو جو ہےپڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی اور اس وائرل ویڈیو میں عمران خان صاحب کے ایک ایسے بڑے زبرس وکیل جو کہ ان کے لیے پچھلے تنہوں نے ایک ایسی ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں جس کے وجہ سے پہلے بہت زیادہ رولا تھا وہ نئی بخاری صاحب سامنے آتے ہیں ان کے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں باتوں سے نہیں نکلیں گے نہیں یہ اسلام ہے یہ کوئی اسلام نہیں اسلام سے پیسفل مذہب کوئی ہے نہیں ہے اسلام پھیلا محبت کے ساتھ ہے رسول اللہ وقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے کے آئے وہ الفت کا پیغام دے کے آئے یہ پیغام دے رہے ہیں نفرت کا کوئی یہودی ہمیں برباد نہیں کر رہا ہم خود برباد ہو رہے ہیں دیکھیں دنیا میں یہاں اسلام ملک کہلاتے ہیں یہ بربادی ہم نے خود اپنے ذمہ لی لی ہے جب تک ہم اس قسم کے ملاؤں کو رد نہیں کریں دیکھیں علامہ اقبال کو کبھی نہ بھولیں سوشل میڈیا پر خالد یونس نام کا یہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنب یہ ہے پی ٹی ای رہنما اور معروف وقیل نئی بخاری صاحب الیٹ کلاس سے عام عوام تک جو جتنا بڑا منافق اتنا ہی بڑا موتب اور کامیاب صاحب موصوف ریاست مدینہ کے علم بدار ہے ہاتھ میں شراب کا پیک اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین دوسرے صاحب ہیں جو حارون انجم صاحب وہ کہہ رہے ہیں نئی بخاری اسلامی ٹیچ کے ساتھ شراب پیتے ہوئے زانی اور شرابی لوگوں نے ہمیشہ ذاتی اور سیاسی مفات کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا لانت ہو تم پر اس کے علاوہ تاہر مغل نام کا ایک بندہ ہے وہ پی ای ولن کا ہی سپوٹر لگ رہا ہے لیکن وہ لکھ رہا ہے کہ جی نئی بخاری کی یہ ویڈیو شیطان نیازی کی ریاست مدینہ کی درست اکاسی کرتی ہے نئی بخاری کے ہاتھ میں شراب کا گلاس اور زبان میں دین اسلام کا پرچار ہے مزیدہ بات جہاں پر یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر اس کا اتنا چرچ ہے لیکن مجال ہے کہ نئی بخاری صاحب نے وضاحت کی ہو کہ بھائی ان کے ہاتھ میں شراب میں خسنی دن کے ساتھ کہہ رہا ہوں سکتا کہ شراب نہ ہو لیکن ان کی خاموشی اس بات کی دلالت ہے کہ جناب جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے وہی کمویش بات ہے اور اگر ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑ کر وہ ریاست مدینہ اور اسلام کا نام دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی وائلیشن بھی ہے اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑا ظلم بھی ہے اور کتنی جہالت بھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے